تو ہیلو اینڈ ویلکم اگر دوستو بائی صاحب جوان جو تباہی مچانے والی ہے اس کے رجحان ہر دن ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی صرف اوورسیز میں بکنگ چال ہوئی ہے لیکن اور یو ایسے میں جو تباہی چل رہی ہے ہر دن جو ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے مانو مو بھی بارہ دن بعد نہیں کل ہی ریلیج ہو رہی ہے لوگ بھر بھر کے پیار دے رہے ہیں ایسار کے کو آج صرف کور کریں گے یو ایسے کی ایڈوانس بکنگ کی کیونکہ باقی دیسوں کی نمبر اتنے کلیر نہیں آ رہے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ تو جب تک سالیڈ اپ ڈیٹ نہیں آتی ہے ان کے فلال بات نہیں کریں گے ہونے کو یوکے یو اے ای آسٹریلیا جرمنی نیدرلینڈ اور بھی بڑے بڑے دیسوں میں بکنگ جو رو پر چل لیا ہے لیکن یو ایسے میں ایک طرفہ تباہی مچا رہی ہے جوان جہاں دوستو تین بھاساؤں میں بکنگ جو رو پر چل لیا ہے ہندی تامیل اینڈ تیلگو لیکن سب سے زیادہ ریسپونس دیکھنے کو مل رہا ہے ہندی آڈینس سے پورا 90% کا جو آنکڑا ہے یو ایسے میں وہ ہندی سے کلیکٹ ہوا ہے باقی ابھی پورے 12 دن باقی ہے مووی ریلیج کو ایڈبانس بکنگ کی اگر بات کریں اس سے بات کرنے سے پہلے فرس ڈی فرس سوکر لے کر میں ایک بہتی تڑکتی بھڑکتی اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں جیہاں دوستو میکرز اوفیسیل یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ سات سپٹمبر کو جس دن مووی ریلیج ہونی ہے سبح بارہ بجے سے ملو رات کے بارہ بجے سے یا پھر سبح بارہ بجے کہلو سات سپٹمبر کی سبح بارہ بجے سے سوج چلائے جانے ہیں سوج سیٹ کرے جانے ہیں ملو پورے دن رن ٹائم رہے گا فرز ڈے میں چوبیس گھنٹے مووی چلنے والی ہے کیونکہ فرز ڈے فرز ڈے کے تہہن جو ٹکٹ بکنگ ہوں گی وہ اس بار امید لگائے جارہے ہیں کہ پتھان سے زیادہ پچاس ہزار سے زیادہ ٹکٹ بکنگ ہونے والی ہیں اراؤنڈ ایک لاکھ سے زیادہ سولڈ آؤٹ کے اجمسن سیٹ کرا گیا ہے کیونکہ سب ہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے فیبرٹ ایکٹر کی مووی پہلے دن ہی دیکھیں اور ایس آر کے اور اس کی ٹیم اور میکر سے یہ پورا دھیان رکھ رہے ہیں کہ فینس کو اس میں پوری سفلتہ ملے تاکہ انہیں کوئی سے بھی طرح کا کوئی کھید نہ دیکھنے کو ملے کیونکہ پہلے دن ہی اگر میجورٹی میں آڈینس کو دیکھنے کو مل جائے گا جو فینس کافی لمبے ٹائم سے امید لگائے بیٹھے ہیں مووی کا انتجار کر رہے ہیں تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو پھرس ڈے پر جو فل ڈے ٹونٹی فور آور کی رن ٹائم چلائے جائے گی اس سے آگے بھی دیکھا جائے گا اگر آڈینس مجورٹی زیادہ ہے تو سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے یا فور ڈے یا ففت ڈے میں بھی لگاتار یہی رجحان ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ابھی تک صرف یہ کلیہ رہے کہ پہلے دن چوبیس گھنٹے لگاتار سوچ چلائے جائیں گے جہاں دوستو یو ایسے میں تباہی چل رہی ہے یو ایسے میں ابھی تک ایک لاکھ پچاننوہ ہجار یو ایس ڈالر کا ایڈوانس بکنگ کر چکی ہے موبی جسے اگر میں انڈین روپی میں کنورٹ کروں تو آئین آر ایک کرون ساٹھ لاکھ روپے کے آسپاس ہوتا ہے اور اگر آپ کو بتا دوں تو یہ کلیکشن ہوا ہے صرف چار سو اکتیس لوکیشن سے اور ابھی بھی لگاتار بکنگ چل رہی ہے جہاں دوستو بارہ ہجار تین سو چالیس ٹکٹ یہ ابھی تک بیچ چکے ہیں یو ایسے میں چار سو اکتیس لوکیشنز کو ملا کر بہت جبردست گروہ کر رہی ہے یو ایسے میں اور یہ تینوں لینگویج کا کلیکشن ہے جس میں سے ہندی کا کلیکشن ون ایٹھ ری پوائنٹ ٹاؤجنٹ یو ایس ڈالر کا کلیکشن صرف ہندی سے کر چکی ہے وہ بھی گیارہ ہجار چھے سو ٹکٹ بیچ کر اسی کے ساتھ تمیل سے یہ تین سو یو ایس ڈالر کا کلیکشن کر چکی ہے اور دو سو پہتالیس ٹکٹ یہ بیچ چکی ہیں تینگو سے اسی کے ساتھ اگر نیشنل چینز کی بات کروں نیشنل چینز میں بکنگ کے ماملے میں بات کروں تو دھمال مچا رہی ہے مو بھی یہاں پر بھی جی ہاں یہاں پر سب سے فرسٹ پر چلی ہے ایم سی جہاں سے انہوں نے چوراننیبہ ہجار یو ایس ڈالر کا کلیکشن کر لیا ہے اور پانچ ہجار پانچ سو چالیس ٹکٹ یہ بیچ چکے ہیں ایم سی سے وگل سے اگر میں بات کروں تو چووالیس ہجار یو ایس ڈالر کا ایڈوانس کلیکشن یہ کر چکی ہیں اور ابھی تک ستائیس سو ٹکٹ یہ بیچ چکی ہیں سائن مار کی اگر میں بات کروں تو یہاں چالیس ہجار پانچ سو یو ایس ڈالر کا ایڈوانس کلیکشن کر چکی ہے اور تین ہجار ساٹھ ٹکٹ یہ بیچ چکی ہیں اس کے ساتھ سٹینڈر فارمیٹ کی اگر میں بات کروں بلکل نورمل لیول پہ تو ایک لاکھ آٹھ ہزار یو ایس ڈالر کا کلیکشن یہ کر چکی ہے اور ساتھ ہزار نو سو ٹکٹ یہ بیچ چکے ہیں ابھی تک دوستو آئی میکس یہ سیکنڈ نمبر پہ چل رہا ہے جہاں پر انہوں نے اڑ سٹھ سو کا یو ایس ڈالر کلیکشن کر لیا ہے اور چونتیس سو پچاس ٹکٹ یہ بیچ چکے ہیں ابھی تک اور بھی پلیٹ فارنس پر لگاتار ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے نیشنل چینس کے لیکن ان پر جو ہے آنکڑا بھی اچھی طریقے سے کلیر نہیں آیا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو آنکڑا ایک دم اسٹیبل نہیں ہے اسٹیبلٹی نہیں ہے ان آنکڑوں میں تو میں ابھی بولوں گا نہیں کیونکہ ایک فیک آنکڑا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ دوستو اب آنکڑا لگا لو کی اوبرسیز سے یہ فرز ڈے کتنا بڑا کلیکشن کر سکتی ہے موووی دوستو پتھان نے چارلیس کروڑ کا کلیکشن صرف آنکڑا سے کرا تھا تو اندازہ آپ اب لگاؤ کی جوان کتنا کر سکتی ہے کیونکہ ابھی پورے بارہ دن بچے ہیں موووی ریلیج کو اور بارہ دن میں یہ کیا کیا دھمال کر سکتی ہے کتنا کلیکشن کر سکتی ہے کوئی اجمسن نہیں ہے کوئی آنکڑا نہیں ہے بس یہ ابھی تک کے لیے مان کے چل رہے ہیں کہ 50 کروڑ کا کلیکشن یہ کر سکتی صرف آنکڑا سے اتنا موٹا سے موٹا آنکڑا لے رہے ہیں یا چھوٹے سے چھوٹا آنکڑا کہہ سکتے ہیں موٹا سے موٹا نہیں کیونکہ موٹا سے موٹا آنکڑا اور بھی اوپر جا سکتا ہے تو چھوٹا سے چھوٹا آنکڑا اگر میں لوں تو 50 کروڑ کا کلیکشن آنکڑا یہ دے ون کا کلیکشن بتا رہا ہوں دوستو فرز ڈے کلیکشن یہ اتنا کر سکتی ہے اوورسیز سے نہ کی انڈیا سے انڈیا کا کلیکشن آلگ ہے اپنے فرز ڈے میں کیونکہ ابھی 12 دن پورے بچے ہوئے ہیں تباہی دیکھنے کو ملے گی گارنٹی اب آپ لوگ بتائیں گے کہ پہلے دن ایک سو چالیس کروڑ کا آنکڑا پار کر پائے گی موو بھی یا نہیں ایک سو چالیس کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ فرز ڈے میں ابھی تک یہ ایک سو چالیس کروڑ کا اوورسیز کو ملا کر ڈے ون کا کلیکشن انڈیا کے کلیکشن کو بھی ملا کر ایک سو چالیس کروڑ کے آنکڑے کو یہ پار کر سکتی ہے تو آپ کا کیا کہنا ہے ایک سو چالیس کروڑ کا کلیکشن یہ کر لیں گے فرز ڈے ورلڈ وائٹ کلیکشن ملا کر اور انڈین باکس ہوگیس کلیکشن کو ملا کر نیچے فٹا پٹ کمنٹ بکس پر اپنی رائے جرور شیئر کر کے جانا باکی مووی ریوی اور باکس ہوگیس سے جڑی سبھی اپ ڈیٹس کے لیے اور بالی ورڈ ہالی ورڈ اور ساؤتھ فلموں کی اپ ڈیٹس کے لیے ہمار ساتھ ایسی جڑے رہنا اور اگر چینل پہ نہیں ہو تو سبسکرائب جرور کرنا دوسرا انگوٹھے والا بڈن دباہ کے ویڈیو کو لائک جرور کرنا ملتے کے لیے ویڈیو میں جائے